بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈے ٹونٹی سکس آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائٹ ایس ایس ایچ کنفک فائل ہم نے جو لاس سیشن میں چیزیں ڈسکس کی تھی جس میں ایس ایچ کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی تو یہ اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے اسی کی ایڈوانسمنٹ ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ لاس سیشن میں ہماری چند چیزیں جو تھی وہ ورکاوٹ نہیں کر رہی تھی تو آج ہم انشاءاللہ ان کو جو لاس والے سیشن میں چیزیں رہ گئی تھی ہماری ان کو بھی وائنڈ اپ کریں گے اور ان کی طرح پریکٹس کر لیں گے اور پھر پلس اس کے بعد پھر ہم جو ایس ایس ایچ کنفک فائل ہے پھر ہم اس کے طرف آئیں گے کیونکہ جب تک ہم کل والا جو کام ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تو اس کام کو پھر زیادہ بہتر طریقے سے کس طرح پرفارم کیا جا سکتا ہے وہ اصل میں ایس ایچ کنفک فائل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے ہمیں پہلے جو اس کا پری ریکوزٹ ہے وہ ہمیں اچھے سے آ جانا چاہیے پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم جو ریموٹ سرور ہے اس کو ایکسس کیسے کریں گے ہم نے لازٹ ایم بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ریموٹ سرور کو ایکسس کرنے کے نارملی دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایس ایچ کی مدد سے اس کو ایکسس کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یوزر نیم اور پاسورڈ کی مدد سے اس کو ایکسس کرتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا لازٹ سیشن میں ہم نے ایک چھوٹا سا ڈیمو دیکھا تھا جس میں ہمارا لوکل جو مشین تھی اس لوکل ورچول مشین کو ہم نے یوزر نیم کی مدد سے ایس ایچ کرنے کی کوشش کی تھی پلس ہم نے جو ہمارا سرور تھا اے ڈیویوز کا سرور تھا اس کو بھی ہمارا پلان تھا کہ ہم ایکسیس کر سکیں لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سے ایشیوز فیس کرنے پڑے تو آج ہم انشاءاللہ اسی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں تو ابھی ہم چاہتے ہیں اپنے برچول مشین کی طرف اور ان دونوں چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ چیز پریکٹس کریں یہ چیز ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب ہم یوزر نیم اور پاسورٹ کی مدد سے ہمارے جو اے ڈیویوز کے انسٹنسز ہیں ان کو ہم ایکسیس کرنا چاہیں گے یعنی کہ ان کو ہم ریموڈ لاغن کرنا چاہیں گے اگر یوزر نیم اور پاسورٹ کی مدد سے تو ہمیں اس پہ کچھ چیزیں انیبل کرنی پڑے گی میں نے کل بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ہمارے جو اے ڈیویوز کے سرورز ہوتے ہیں ان پہ بائی ڈیفالٹ جو یوزر نیم اور پاسورٹ کی سے لاغن کرنے کی جو فیسیلیٹی ہے وہ ڈیسیبل ہوتی ہے نارمل جو پریفرڈ طریقہ کار ہے یا آپ کا ڈیفالٹ طریقہ کار ہے وہ آپ کا ایس ایس ایچ کیس کی مدد سے اس کو ایکسیس کرنا ہے تو اس کا مطبع ہے کہ یوزر نیم اور پاسورٹ کی مدد سے کہ ہمیں اس کے ایکسیس کرنا ہوگا تو پھر ہمیں اس پہ کچھ چیزیں تھوڑا سی انیبل کرنی پڑیں گی تو وہ میں سٹیپس آپ کے سامنے پر فارم کروں گا کہ کس طرح ہم ان کو انیبل کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ یہ دو چیزیں ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اپنی ورچل مشین پہ جاتے ہیں ہم اپنے ورچل مشین پہ آ چکے ہیں اپنا ہمارا جو لوکل دیکس ٹاپ والا پریڈر سسٹم ہے اس پہ آگے ہیں اب ہم یہاں سے کوشش کریں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے کہ ہمارے جو اے ڈیپلیو ایس کی مشین ہیں ہم ان کو یہاں سے ایکسس کر سکیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاس سیشن میں ایک اپنا ورچل مشین جو کریئٹ کی تھی اس کے ساتھ اس کے لیے ہم نے ایک کی جو تھی وہ جنریٹ کی تھی اور اس کو ہم نے ڈاؤنلڈ کیا تھا تو ہمیں پرابلم جو فیز کرنی پڑھ رہی تھی وہ ہم نے وہ یہ تھی کہ ہماری جو کی تھی وہ ہم نے ونڈوز پلیٹ فارم پہ ڈاؤنلڈ کی تھی اور وہ یہاں آنے میں تھوڑا ایشو ہو رہا تھا تو وہ ایسے بھی کا مسئلہ آ رہا تھا تو اس کو میں نے سیٹ اپ کر لیا ہویا ہے اور وہ مسئلہ ہم نے سال کر دیا ہے تو اب میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ میں نے کی رکھی کدھر ہے اچھا ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ جب ہم کیز کے ساتھ پلے کرتے ہیں تو ہمارے ہمارے لیے ایک فولڈر ایسا ہے ایک خاص قسم کا فولڈر ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو منیج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے مثلا وہ کون سا ہے وہ ہے جی ایک اگر ہم میں آپ کو دکھاؤں میں جاتا ہوں سلیش سی ڈی میں کر رہا ہوں ٹیلڈا میں نے لگایا ٹیلڈا کا اپریٹر سلیش اور ڈاٹ ایس ایس ایچ اور ہم نے یہ پڑا ہوا ہے کہ جو ڈاٹ والے ڈائریکٹریز ہوتی ہیں یا ڈاٹ والے فائلز ہوتی ہیں وہ ہیڈن ڈائریکٹریز یا ہیڈن فائلز ہوتی ہیں تو یہ ایصل میں ایک ہیڈن فولڈر ہوتا ہے جو ڈاٹ ایس ایچ کا ٹھیک ہے تو اب میں اس کی ذرا اس کا پی ڈی بیو ڈی دیکھتے ہیں اس کا پاتھ کیا ہے تو بسیکلی یہ جو میں یوزر ہوں میں ہوم کے اندر جو میری یوزر کی ڈائریکٹری ہے آپ نے اگر اس سے پہلے کبھی کوئی ایس ایچ کی کمانڈ اگر ٹرمینل پر ایکزیکوٹ نہیں کی تو اس سے پہلے یہ والا فولڈر اویلیبر نہیں ہوگا دیکھن اگر آپ نے تھوڑی سی یوز کرنی جیسی سٹارٹ کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی بہائنڈ بسین بن جائے گی اچھا اب یہ جو فولڈر ہوتا ہے اس فولڈر کے اندر آپ کی جو پرائیوٹ کیز ہوتی ہیں جو کی ویلیو خاص طور پر جو کی کے پیرز ہوتے ہیں جسا ہم نے آہ ایس ایس ایچ کی پیر کی بات کی تھی کہ ایک پبلک کی ہوتی ہے اور ایک پرائیوٹ کی ہوتی ہے تو ہماری جو کیز ہوتی ہیں وہ اصل میں اس فولڈر کے اندر ہم نارمیل ان کو پلیز کرتے ہیں اور جہاں سے ہم ان کو کسی بھی جگہ جہاں سے ہم جو کیز ہیں ان کو ڈیفرنٹ پرپوسز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو ایل ایس کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا اس کے اندر کچھ پڑھا ہوا ہے تو ہاں جی اس کے اندر کچھ چیزیں پڑھی ہی ہیں تو یہ کچھ چیزیں پڑھی ہی ہیں تو اب اس میں خاص طور پر یہ اگر آپ دیکھیں تو پریکٹس ڈیش کی ڈاٹ پی ایم کے نام سے ایک فائل ہے تو یہ ہم نے لازٹ ٹیم ڈاؤنڈڈ کی تھی ونڈوز کے اوپر لیکن ابھی ہم نے اس کو یہاں ادھر پاپی کر لی ہے تو اب یہ والی ہماری جو پاس جو کی ہے یہ زبردست جہاں پہنچ گئی یہ ہماری پرائیوٹ کی ہے جو پبلک کی ہے وہ ہمارے سرور پر پڑھی ہوئی ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر ہم اس کو ایکسس کریں گے ایکسس کرنا چاہیں گے اس سرور پر یہ کی ہمارے پاس پہنچ گئی اب ہمارا پرپس کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جناب ایس ایس کی کمانڈ کے درو ہم نے اس سرور مشین کو ایکسس کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو ایکسس کریں یہاں کمانڈ دیں تو سب سے پہلے تو ہم یہ ویریفائی کرتے ہیں کہ ہمارا سرور چل بھی رہا یا نہیں چل رہا اگر ہم یہاں میں کنسول پر آ چکا ہوں اے ڈی بلی اس کنسول پر اور جہاں ہم اپنے ایسی ٹو انسینسس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ویریفائی کرتے ہیں کہ ہماری مشین چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں اچھا میں نے بالکل ایک نیو فریش بنائی ہوئی ہے مشین تو جس کا نام میں نے بوٹ کیم رکھا ہے اوکی جی یہ میری مشین ہے اور یہ آل لیڈی سٹاپ حالت میں ہے تو میں اس کو ابھی چلا لیتا ہوں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ ہم پھر اس کو ایکسس کر سکیں تو یہ آپ نے خاص کہا رکھنا ہے کہ جب آپ کی جو بھی اے ڈی بلی اس پر مشین ہے جس کو آپ ایس ایس کر کے ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو ویریفائی لازمی کریں کہ وہ آل لیڈی چل بھی رہی ہے یا نہیں چل دی پتہ چلے کہ آپ اس کو اپنی لوکل مشین سے ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کنیکشنٹ ڈی پیوز آ رہا ہو کیونکہ آپ کی مشین جو ہے وہ ڈاؤن ہے وہ آپ نے شیٹ ڈون کر کر رکھی ہے تو اس کیس میں پھر آپ کو ظاہر ہے وہ کنیکٹیوٹی کا ایشو فیس کرنا پڑے گا تو اس لیے اب ہماری جو مشین ہے وہ جی اپ اینڈ رننگ ہے اور ہمیں اب ضرورت ضرورت یہاں کیا ہے ہمیں اس کے پبلک آئی پی ایڈریس کی ضرورت ہے تو یہ اس کا پبلک آئی پی ایڈریس ہے 3.80.66.118 ٹھیک ہے تو اس ہمیں آئی پی ایڈریس کی ضرورت پڑے گی اور جس کی مدد سے ہم اس کو ایکسس کریں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے اچھا ہماری پری ڈیکوزٹ پورے ہو گئے پہلا پری ڈیکوزٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ مشین جو ہے وہ رننگ حالت میں موجود ہونی چاہیے دوسرا پری ڈیکوزٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آپ کی پرائیوٹ کی ہے وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے آپ کی مشین کی اوپر وہ چاہے کسی بھی فولڈر میں پڑی ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اسی فولڈر کے اندر رکھنا ہے لیکن ایک کنوینشن ہے کہ آپ کی جتنے بھی پرائیوٹ یا پبلک کیز خاص طور پر ایس ایس ایچ کے لیے جو یوز کی جاتی ہیں ان کو کوشش کیا جاتا کہ اسی فولڈر میں مینٹین رہے ورنہ آپ اس فائل کو کسی بھی ڈائریکٹری کے اندر پلیس کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بس جہاں یوز کرنی ہوگی ہم اس کا ڈیڈیکیٹڈ پاتھ دے دیں گے کہ بھئی یہ والی فائل آپ نے یوز کرنا ہے لیکن یہاں چاند اور چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے میں ls-l کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ہم اس کی پرمیشن دیکھتے ہیں اچھا اب اس میں ls-fali فائل کو دیکھیں تو اس کی پرمیشن ہے پرمیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یوزر ہے یوزر کو write اور read کرنے کی پرمیشن ہے لیکن execute کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو group اور جو others ہیں ان کو بالکل بھی کسی طرح کی بھی activity perform کرنے کی اجازت نہیں ہے اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ جیسی اس کو ڈاؤنلڈ کریں گے اپنی virtual machine کے اوپر جس طرح ابھی میں نے ڈاؤنلڈ کی ہوئی ہے تو by default اس کی پرمیشن ہوتی ہیں read اور write کی سب کے لیے group کے لیے بھی یہ available ہوتی ہے اور جو others ہیں اس کو read کی پرمیشن بھی by default جی ملی ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ اس کو ssh اس کی کو جا اس فائل کو ssh کی command میں استعمال کرنے لگیں گے تو یہ تب تک work نہیں کرے گی یہ آپ کو error دیتی رہے گی کب تک دیتی رہے گی جب تک آپ group کے لیے اور others کے لیے اس کی permissions کو disable نہیں کریں گے اگر آپ کی جہاں کوئی بھی permission others کے لیے یا جو group کے لیے ایک بھی permission on ہوگی تو یہ آپ کی جو ssh کی ہے یہ problem کرے گی ssh کرنے ہی نہیں دے گی آپ کے ٹھیک ہے یہ مسئلہ میں نے خود face کیا اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ face کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا مسئلہ کا solution کیا ہوگا تو آپ simply پھر کیا کریں گے ہم نے command پڑی ہوئی ہے ch mode کی تو ch mode کی مدد سے ہم صرف جو ہمارا honor user ہے اس کو read اور write کی permission دیں گے باقی execute کی permission بھی نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو اچھے سے perform کر لیں گے اور اس کا command box میں بتا دیتا ہوں execute نہیں کرتا ہے یا کر بھی لیں تو کوئی issue نہیں ہے کہ sudo ہم ch mode کریں گے اور 600 ہم permission دیں گے 600 کا مطلب ہے کہ user کے لیے write and read کی read اور write اور group اور others کے لیے کوئی بھی permission نہیں دیں گے اور یہ پھر آپ practice والے اس کو دیں گے اور یہ اس طرح کی permission آپ کی set ہو جائیں گے والیٹی set ہیں تو اس کا مطلب کوئی effect نہیں ہوگا لیکن بتانے کے purpose یہ ہے کہ یہ آپ نے سب سے پہلے اس کی کو کسی بھی ssh command میں use کرنے سے پہلے آپ نے اس کی جو permissions ہیں لازمی change کرنی ہے اگر آپ نے change نہیں کی تو آپ کو error phase کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو solution دھوڑنا پڑے گا اچھا یہ ہمارا کام ہو گیا بس اب ہمارے سارے prerequisite پورے ہو گئے ہیں اب ہم نے simple اپنے machine کو ssh کرنا ہے تو ssh کی command کیا ہے جی simple ہم لکھیں گے ssh ٹھیک ہے پھر ہمیں اس کا path بتانا ہوگا سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا جو key ہے جو private key ہے جس کی مدد سے ہم authentication کروانا چاہیں گے اور بتانا چاہیں گے کہ میں جو as a user ہوں میں server کو access کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں گا تو dash i کی ایک option ہے اس dash i کی option کی مدد سے ہم بتاتے ہیں کہ میری جو key ہے اصل میں یہ i for identity ہے کہ میں اپنی identity show کرنا چاہتا ہوں یا prove کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہ authorized user ہوں جو اس server کو access کر سکتا ہوں اور پھر مجھے dash i کے بعد path بتانا ہوگا کہ میری direct وہ جو وہ file ہے وہ کہاں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو normally ہم اس کا path جو ہے وہ slash tilde slash dot ssh slash practical یہ پورا name دے دیتے ہیں تاکہ اگر کسی بھی جگہ کیونکہ by default اگر آپ دیکھیں تو پھلحال تو میں dot ssh کے folder کے اندر stay کیا ہوں لیکن let's say میں اس کو یہاں سے back چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں دیکھیں میں پی ڈی 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 میں کدھ رہا ہوں اسر کے folder میں اب میں یہاں کر رہا ہوں جی ssh اور اس میں میں نے کیا کیا dash i کی option دی اور پھر میں نے path بتایا اب یہ path چونکہ میں نے file ssh کے folder میں رکھی ہے تو میں وہ path دے رہا ہوں آپ نے اگر کسی اور جگہ رکھی ہوئی ہے تو آپ وہ والا path دیں اور پھر ہم last میں mention کریں گے کہ میں کون سے user کے طور پر اس میں login کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں پتا ہے کہ by default جب ہم ec2 instance جو aws اس کا ec2 instance ہے اس میں ہم نے ubuntu choose کیا ہوتا ہے as a operating system تو ہمارا وہاں ایک default user ubuntu کے نام سے exist کرتا ہے تو ہم اسی ubuntu کے نام کے user سے login کرنا چاہتے ہیں اور route سے بھی کر سکتے ہیں لیکن route سے بھی ہم نہیں کریں گے تو ہم فی الحال ubuntu add the rate اور پھر ہمیں جہاں ip address بتانا ہوگا اپنی machine کا ip address ہمارا ادھر لکھا ہوگا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ip address ہے وہ کیا ہے وہ 3.80.66.118 ٹھیک ہے یہ جیسے ہی میں نے جناب یہاں آپ دیکھنے تین چیزیں منشن کی ہیں تین سے چار چیزیں پہلے sshq command دی پھر dash i کی option دی پھر میں نے اس file کا جو جس میں میری private keypad ہی ہے اس کا path دیا پھر میں نے username mention کر دیا اب یہ again اس کو جھیان سے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ username اس machine پہ exist بھی کرتا ہو تو یہ بڑا ضروری ہے پتہ چلے کہ آپ ایک ایسے username سے login کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس machine پر کسی نے create ہی نہیں کیا ابھی تک اور پھر اس کے بعد add the rate آپ نے لکھنا ہے اور add the rate کے بعد آپ نے machine کا ip address لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر enter press کر دینا اب یہ تھوڑا سا time لے گا اور پھر authentication وغیرہ کر رہا ہے اور پھر authentication کے بعد آپ سے یہ set of questions پوچھے گا کہ کیا آپ اس connection کو continue کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں yes type کرتے ہیں اور enter کر دیتے ہیں اب یہ اس کو ایک non host کے اندر add کر رہا ہے تاکہ next time یہ ہمیں problem نہ کرے اوکے جی تو یہ دیکھیں یہ ہم جناب اپنی machine کے اندر جا چکے ہیں اب اگر آپ جہاں دیکھیں تو پہلے ہمارا user asset تھا اور add the rate پھر جو بھی machine کا name تھا اب اس کی بجائے ہم ubuntu کے user سے اور اس ip address پہ یہ جو آپ کی جو AWS کی machine ہے اس کا private ip address ہے یہ اس نام سے یہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب اب آپ اس machine پر exist کر دیں تو جہاں اگر میں pwd کی command execute کر کے چیک کروں کہ میں کدھر ہوں تو وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ home کی directory میں ہیں اور ubuntu کا home کی directory کے اندر جو ubuntu user ہے اس کی directory کے اندر آپ exist کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پھر ہم اپنے سرور پہ اگر کسی طرح کی کوئی بھی activity perform کرنا چاہے گی folder بنانا چاہے یا کچھ بھی کرنا چاہے تو اب ہم یہاں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے simply اپنی machine کو local machine سے اس terminal کی مدد سے اپنے AWS کے server کو access کر لیا جہاں سے ہم دوبارہ exit کرنا چاہیں تو exit بھی کر سکتے ہیں میں exit کروں گا تو یہ logout ہو جائے گا اور ہم واپس اپنی original machine کے جو terminal ہے اس پہ واپس آ چکے ہیں same اگر آپ دوبارہ یہ دوبارہ login کرنا چاہیں گے تو آپ simply sssc command کو again میں دوبارہ execute کر دوں گا یہ مجھے دوبارہ authenticate کروا کر اس پر رہے دے گا ٹھیک ہے جی دوبارہ سے اس میں مجھے login کر دیا تو اب میں available use کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو جیسا ہمیں پتا ہے کہ ہم sudo 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 بھی کر سکتے ہیں یہ میرا terminal زرا internet سالسلو ہے جس کی وجہ سے یہ issue کر رہا ہے اچھا دیکھیں میں نے user کو switch کیا اور جہاں میرا roots user آ چکا ہے اور میں کونسی machine پہ ہوں again اسی machine پہ جو کہ میرے aws کی machine ہے جہاں سے میں exit کروں گا تو میں اپنی machine پہ واپس چلا جاؤں گا یعنی کہ جو میرا ubuntu user تھا ادھر واپس چلا جاؤں گا اور جہاں سے پھر میں exit کروں گا تو میں اپنی original machine پہ واپس چلا جاؤں ٹھیک ہے جی تو اس طرح کر کے میں اپنا کام کر سکتا ہوں اچھا یہ میں ایک چیز دوبارہ سے بتا دوں کیونکہ اس کا question آیا ہے تو اس میں یہ جو میں نے ssh میں dash i کی option mention کی ہے یہ option اصل میں mention کرتے ہیں کہ جب آپ ssh کرنے جائیں گے اس user کو اس server کو اس user سے تو بھئی آپ اپنی authentication کرو آپ اپنی identity insure کروائیں کہ آپ واقعی authorized user ہیں یا نہیں ہیں تو اس identity کے لیے ہم نے اسے بتایا کہ بھئی میری identity یہ ایک private key ہے اس کے مدد سے مجھے identify کرو آپ ٹھیک ہے تو یہ اس لیے user کی اچھا یہ ہمارا simple ہم نے کیا کر لیا کہ ہم نے اپنے server کو ssh key کے مدد سے access کر دیا اب ہم اسی server کو چاہیں گے کہ ssh key بجائے ہم username اور password سے اگر اس کو access کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ aws کا جو server ہوتے ہیں خاص طور پر جو اسی جو instances ہیں تو ان کے اوپر جو username اور password کی مدد سے جو ہماری authentication ہوتی ہے یہ by default disable ہوتی ہے تو ہمیں اس کو enable کرنا پڑے گا enable کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا ہمیں دوبارہ سے server کو access کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس server پر جا کر اس پر کسی قسم کی خاص قسم کی کچھ authentication اگرہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایک special قسم کی فائل ہے تو اس فائل میں ہمیں تھوڑی سی changes کرنے پڑیں گی پلس اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو user ہم نے create کیا ہے جو کہ اصل میں by default user ubuntu کے نام سے user بنتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کا password تو کبھی ہم نے دیا ہی نہیں تو جب اس کا password دیا ہی نہیں اس کا مدد اس کا password بھی نہیں set ہوگا تو ہم اس کا سب سے پہلے password set کریں گے تو ہم لکھیں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہم sudo pass wd کی command کی مدد سے password set کر سکتے ہیں اور پھر ہم user کا name action کرتے ہیں اور ubuntu enter press کیا تو یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ password دے دیں تو ہم اس میں password دے دیتے ہیں یہ میں نے password enter کر دیا تو یہ password میرا successfully update ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو prerequisite ہے وہ یہ کہ جس user سے آپ نے login کرنا ہے user name and password کی مدد سے تو آپ کے user name بھی exist کرنا چاہیے اور آپ کا password بھی exist کرنا چاہیے تو ubuntu کے نام سے user تو exist کرتا ہے لیکن اس کا password نہیں تھا تو وہ بھی ہم نے set کر دیا یہ پہلی requirement دوسری requirement ایک فائل ہے اس کو ہم open کریں گے اور اس میں ہم تھوڑی سی چیزیں چینج کریں گے sudo اور nano کی مدد سے ہم اس فائل کو open کریں گے اور وہ فائل کون سی ہے جی slash etc اس میں ssh کا ایک فولڈر ہوتا ہے اور اس فولڈر کے اندر ssh hd underscore config کے نام سے ایک فائل ہوتی ہے یہ والے ٹھیک ہے اس فائل کو ہم open کریں گے اور یہ ہمارے پاس open ہوگی اس میں اب دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جو settings change کرنی پڑا ہیں تو ہم تھوڑا سا ڈاؤن آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے ایک چیز آپ نے سرچ کرنی ہے وہ ہے کہ password authentication ٹھیک ہے تو ہم یہاں تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہ authentication والے area کے پاس ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا یا اس کے نیچے ہوگی اچھا اب یہ ہمیں پوری فائل میں ڈھوننا پڑے گا تو ہم ایک اور کام کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس فائل میں ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں تو ہم میں control w press کرتا ہوں اور ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ جو ہے نا character password a u t h password auth کے نام سے یہ آپ ذرا مجھے سرچ کر کے بتاؤ کہ یہ کدھر ہے یہ تو یہ فوراں مجھے اس لائن میں لے گیا ہے تو اب اگر آپ جہاں گوھر کریں تو یہاں لکھا ہوا ہے password authentication ٹھیک ہے password authentication لکھا ہے اس کے سامنے نو لکھا ہوا ہے اس سے مطلب ہے by default آپ password کی مدد سے اس مشین پر authentication نہیں کر سکتے تو اس نو کو ہم کیا کریں گے مٹا کر yes کر لیں یہ پہلی change ہے ٹھیک ہے یہ پہلی change ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم password authentication کی جو سیٹنگ ہے اس کو نو سے yes کرنا ٹھیک ہے جی ایک چیز ہوگی دوسرا ہم control w میں پریس کرتا ہوں اور دوبارہ ایک اور چیز سرچ کرتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں جی permit root login یہ ایک option ہے تو ہم permit root login کی option یہ ہم نے شروع میں بھی دیکھی تھی کہ یہ شروع میں بھی exist کرتے ہیں تو ہم وہاں سے یہ دیکھیں یہ authentication ہے اور جہاں ایک لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے permit root login اور آگے لکھا ہوا ہے prohibit password ٹھیک ہے میں اس line کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور نیچے آ کر ادھر اس کو paste کر دیتا ہوں اور یہاں اگین میں permit root login کو جہاں prohibited لکھا ہوا ہے اس کو بھی yes کر دیتا ہوں یہ دو چیزیں ہیں جو ہم نے change کرنی ہیں اگین میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں یہ جب user number password کی مدد سے ہم authentication enable کرتے ہیں تو یہ ایک weak security problem ہے یا ایک weak security کا mechanism ہے کہ آپ کے username ظاہر ہے بہت بڑا نہیں ہوتا آپ کا normally password بھی آپ نے بہت لمبا چڑھا تو نہیں رکھا ہوتا یا complex قسم کا نہیں رکھا ہوتا تو اس case میں آپ کے username اور password guess ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ ایک weak security mechanism ہے اس کو ہمیں کرنا نہیں چاہیے لیکن میں just practice کے لیے اور آپ کو دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم اس کو exit کرتے ہیں yes save کر دو اور okay کر دو done یہ دو چیزیں ہم نے change کر دیں پھر ہم نے چونکہ یہ service جو ہے جیسے میں sshd کے نام سے ایک service ہوتی ہے تو اس service کی configuration files میں ہم نے changes کی ہیں تو ہمیں اس service کو دوبارہ سے start کرنا پڑے گا ہم کریں گے سوٹو اور system ctl کی command ہوتی ہے جس جو آپ کے جو services ہوتی ہیں ان پر different طرح کے operation perform کرنے کے لیے اور ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جو service ہے اس کو restart کر دو اور service کا نام ہے sshd تو یہ service ہے تو اس service کی مدد سے آپ جناب اس کو اس کو enable کر دو آپ یہ دیکھیں اس کے behind the scene اس نے اس service کو restart کر دیا ہوگا اب ہم اپنے چونکہ ابھی ہم لاغن ہوئے ہیں ssh key کی مدد سے تو ہم ادھر سے log out ہوں گے تو میں نے exit کیا تو میں اپنے system سے log out ہو گیا اب میں دوبارہ ssh کرنا چاہوں گا لیکن اب ssh key command میں تھوڑا سا فرق ہوگا وہ کیا فرق ہوگا اب میں جو key ہے نا جو ssh key key mention میں نے پہلے mention کی تھی آئی کی option کی مدد کے ساتھ وہ نہیں کروں گا اب میں سیدھا سیدھے سے کہوں گا کہ بھائی مجھے ubuntu کے user میں login کرنا ہے اور اس کا جو ip address ہے وہ 3.80.66.118 اب دیکھیں میں نے کوئی بھی key mention نہیں کی مجھے صرف user name بتانا ہے اور پھر اس کے بعد ip address بتانا ہے enter کیا اب وہ مجھ سے password پوچھے گا کہ بھائی password دو ذرا اس user کا ہاں جی دیکھیں یہ کہہ رہا ہے جی اس user کا password ذرا آپ mention کر دیں تو میں اس کو password دے دیتا ہوں اور یہ میں نے password دیا اور authentication ہو رہی ہے اور یہ جناب اس نے مجھے login کر تو اب میں user name اور password کی مدد سے اپنی مشین کے اندر چلا گیا ہوں اور اب میں جہاں بلکل جو بھی command چلانا چاہوں جو بھی configuration کرنا چاہوں وہ میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں اور ssh key کی مدد سے کیسے ایکسس کر سکتے ہیں یہ یاد رکھے گا پروڈکشن ڈیول پیج آپ پریکٹیکلی آپ جتنی بھی مشین کو ہمیشہ ایکسس کریں گے وہ صرف اور صرف آپ ssh keys کی مدد سے ایکسس کر رہے ہوں گے اس لیے اس پر آپ کی بہت اچھی grip ہونک چاہیے ٹھیک ہے اب ہم واپس ssh configuration file کا ذکر کرتے ہیں یہ یاد رکھے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جتنی بھی چیزیں پرفارم کی ہیں وہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ssh ہے اصل میں جو ہم نے ssh کی commands لکھی ہیں جس میں ہم نے key کو mention کیا تھا پلس user کا name mention کیا تھا اور ip address mention کیا تھا تو یہ دیکھیں ابھی تو ایک server ہے آپ کے پاس اور اس پر ایک ہی user ہے اور پھرحال ایک ہی key ہے جو جس کی مدد سے آپ server کو access کر رہے ہیں لیکن فرض کریں آپ بیٹے میں اور آپ آپ نے پوری application جو ہے اس کو ڈپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے بہت سارے servers جو ہیں ان کو maintain کرنا ہے تو لیٹسے تقریباً دس servers ہیں ان دس servers کے ڈیفرنٹ ip addresses ہوں گے اور ان پر ہو سکتا ہے جو ڈیفرنٹ services آپ نے چلائی ہوں کسی پر آپ نے kubernetes چلایا ہو کسی پر آپ نے jenkins چلایا ہو کسی پر آپ نے آپ کی جو application ہے جو آپ ڈپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ چلا رہے ہوں اور کسی پر آپ نے monitoring tool چلا رہے ہوں تو وہ different طرح کے servers ہو سکتے ہیں جس پر different طرح کی services چل رہی ہوں گی اور ان کے پر جو users ہوں گے user name بھی different ہوں گے ان کے ip addresses بھی different ہوں گے اور production level پہ تو ہم ہر server کی جو key ہے وہ بھی different رکھتے ہیں تاکہ کسی قسم کی وہ اگر کوئی ایک key hack بھی ہو جائے کسی unauthorized بندے تک وہ پہنچے تو وہ ہمارے سارے servers کو access نہ کر سکے تو یہ کرنے کے لیے پھر ہمارے لیے نا ایک management کا element جو ہے نا وہ بڑا problem create کرتا ہے کہ بھئی اتنے سارے جو servers ہیں ان کی ان کے اپی addresses کیسے یاد رکھیں کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ میں نے اب اس machine کو access کرنا ہے اس کا اپی address یہ ہے پھر بار بار وہ commands چلانا تو یہ بہت بڑی ایک hectic job بن جاتی ہے تو اس مسئلے کا solution ہمیں ایک bright کیا گیا ہے وہ ssh config file کی مدد سے کیا گیا تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسے support کرتی ہے سارے مسئلے میں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جی regularly connecting to multiple remote servers over sssh we find the difficulty to remember اب ظاہر ہے اگر آپ ایک regularly multiple servers کے ساتھ اگر آپ play کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے issue ہوتا ہے ان کے IP addresses number of IP addresses زیادہ ہیں کہ آپ کو یہ مشکل ہے نا کہ آپ یاد کریں کس کا کون سے server کا کہ jenkins کا IP address کیا ہے یا kubernetes والے servers کا IP address کیا ہے ڈیفرنٹ جوزر نیم ان کے کیا ہیں جو non standard ports ہوتی ہیں ابھی تو ہم نے ports کا اتنے ذکر نہیں کیا کیونکہ جو ssh ہے یہ by default port number 22 پہ کام کرتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی service ہے جس کو آپ نے اس کی default ports پہ نہیں چلایا ہوا کسی اور port پہ اس کو enable کیا ہوا تو وہ ports بھی یاد رکھنا ایک مشکل کام ہوتا کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا دیفرنٹ اور کمانڈ لائن options ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں یاد رکھنا ایک بڑا مشکل کام تو یہ یاد رکھنے والی چیز تو پھر ظاہر ہے پرابلم کریٹ کرتی ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ssh config file کا استعمال کرتے ہیں یہ کہ کرتی ہے open ssh allows us to set up a per user configuration file کہ جو open ssh میں نے آپ کو لاس ایجن میں بتایا تھا کہ یہ ایک پورا ٹول ہے یا utility ہے یا لائبریری ہے جو ہمیں ssh کرنے میں پوری facility پروائیڈ کرتی ہے جس کے پیچھے ssh کا protocol use ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو جو اور بھی چیزیں required ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر enable ہوتی ہیں تو یہ جو open ssh کی لائبریری ہے یہ اصل میں ہمیں ایک configuration file set up کرنے میں help کرتی ہے اور یہ per user create کی جاتے ہیں یعنی کہ یہ ایسی file create کی جاتے ہیں جو ہر user کے لیے separate ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ let's say اس طرح میں نے ابھی asset کے لیے یہ file create کی ہے تو اسی machine پر جو اگر ارتضا کے نام کا user ہے یا باسد کے نام کا user ہے یا جان علی کے نام کا user ہے تو ان لوگوں کو بھی اس file کی access ہوگی ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ بات یہ بات تھوڑی سی یہ بات تھوڑی سی آپ نے ذہن میں رکھیں کہ یہ پر user configuration file ہوتی ہے ہر بندہ اپنے لحاظ سے use کرے گا ٹھیک ہے where we can store different ssh option for each remote machines we connect ہو تو ہم جس بھی machine سے connect کرنا چاہیں گے ان سب کی configuration details جو ہیں وہ ہم اس file کے اندر لکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو use کریں گے اور open open ssh client side جو configuration file ہے یہ پڑی کہاں ہوگی یہ جو dot ssh کا folder ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس کو ابھی دیکھا تھا جس کے اندر ہماری private کی پڑی ہوتی اسی کی اندر ہم ایک config کے نام سے file create کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پلس کیا ہے کہ this file must be readable and writeable ہاں یہاں again ایک important چیز ہے کہ یہ file جو ہے یہ آپ write کر دیں گے write کرنے کے بعد آپ اس کی جو permissions ہیں ان کو بھی تھوڑا سا set کریں گے کہ صرف جو user ہے جو user honor ہے اس کو read کرنے کی اور write کرنے کی permission ہونی چاہیے اس file پر باقی اس کو جو آپ کا owner user اس کو execute کی permission بھی نہیں ہونی چاہیے اور جو group اور others ہیں ان کو بھی کسی قسم کی کوئی بھی permission آپ نے نہیں دینی یہ جب تک آپ permissions enable نہیں کریں گے security reasons کی وجہ سے یہ by default پیچھے چیک لگا ہوتا ہے اگر آپ یہ permissions set نہیں کرتے تو آپ کو error آتا ہے آپ کا کام نہیں ہوتا آپ properly یہ آپ کی file job work نہیں کرتے تو اس لئے آپ نے اس بات کا لازمی خیال لگتا ہے ٹھیک ہے اب اس file کا structure کیسا ہوتا اور وہ pattern کیا ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں host تو یہ ایج capital اس میں لکھنا پھر host کا name لکھ دیں گے host کا نام کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک meaningful name لکھ دیں کہ اچھا جس طرح میں نے لیٹس ایک جینکنز کا folder سوری سرور بنایا ہے تو میں اس کا نام کر دوں گا جینکنز سرور تاکہ اس نام سے مجھے ہمیشہ رہے گا کہ یہ میں کون سے سرور کی بات کر رہا ہوں اگر میں نے کپرنیٹیز کا سرور بنایا ہے تو میں اس کا نام رکھ دوں گا کپرنیٹیز سرور تو اس طرح میں host نام name جو ہے یہ اپنی مرضی سے define کر سکتا ہوں ٹھیک ہے host جو یہ letter یہ آپ کا جو کہنا کہ predefined keyword ہے یہ اپنے host ہی لکھنا ہے یہ شروع میں host لکھتا ہوا ہے capital H کے ساتھ اس کے بعد والا space دے کر جو host name one لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ ایس ایس ایچ options ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی documentation میں آپ کو ساری جو options ہیں وہ نظر آ جائیں گے اور ان کے against کچھ values ہوتی ہیں یہ ہم mention کرتے ہیں یہ پر line ہر line میں ایک ایک value یا ایک ایک option اور اس کے against value ہم mention کرتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اب جس طرح جہاں اگر آپ syntax دیکھیں تو یہاں spaces دینے کے بعد host دوبارہ سے start ہوا اس کا مطلب اب آپ چونکہ دس سرور کے ساتھ کام کر رہے تھے یا پانچ سرور کے ساتھ کام کر رہے تھے ایک جنکس تھا ایک کوپرنیٹس تھا کوئی پرمیثیس کا تھا کوئی گریفانہ کا تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح کر کے بہت سارے سرور سے تو آپ ہر سرور کے لیے ایک ہی فائل کے اندر ہر سرور کے لیے اس طرح configurations کی ڈیٹیل جو ہے وہ ادھر enter کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو use کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی example ہے let's say ایک user ہے ایک example میں host اس نے define کیا کہ my-website.com یہ کوئی valid website وہ نہیں ہے domain name نہیں ہے just اس نے اپنا اپنی آسانی کے لیے یہ user name assign کیا ہے اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں جی host name ٹھیک ہے یہ جو پہلی option ہے جو پہلی ssh کی option ہے وہ کیا ہے جی host name اس میں hb capital اور nb capital لکھنا ہے host name without spaces اور space دینے کے بعد آپ اپنی machine کا یا تو جو اس کا نام ہوگا وہ نام لکھ سکتے ہیں وہ اگر publicly accessible ہیں otherwise آپ یہاں IP address لکھ دیں گے ہم اب ابھی اس case میں IP address لکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ user بتائیں گے user کا u capital ہونا چاہیے جو شروع میں keyword ہے اور اس کے بعد اپنے user name جو بھی جس بھی user name سے آپ نے machine میں login کرنا ہے وہ لکھ دیں گے اور پلس پھر آپ identity file لکھ دیں گے ٹھیک ہے identity file کی ایک option ہے اس کے against یہ identity file بلکل وہی ہے جو ہم آئی کی option کی مدد سے specify کرتے تھے تو اس نے mention کیا ہے کہ tilde dash slash dot sss slash id underscore rs ہے تو یہ اس کی جو private key ہے وہ اس والی id underscore rs ہے فائل کے اندر پڑی ہوئی ہے ہماری practical جو key تھی اس کے اندر پڑی ہوئی تھی تو اس لیے ہم یہاں جب mention کریں گے تو ہم اپنی key key accordingly mention کر رہے ہوں گے تو یہ ایک basic سا basic example تھی کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے present کی ہے ابھی ہم اس کو اپنی machine میں جا کے اسی فائل کو create کرتے ہیں وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے آہ کیسے work out کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو i hope آپ چیزیں اچھے سے کر رہے ہوں اوکے جی ہم دوبارہ سے terminal پہ آ چکے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم یہ جو config کی فائل ہے جو کہ ssh config کی فائل ہے اس کو ہم کیسے set up کرتے ہیں اچھے میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ آپ کی جو جو config کی فائل ہے وہ کہاں پڑی ہوتی ہے وہ tilde slash dot ssh کا جو folder ہے اس کے اندر پڑی ہوتی جہاں اگر ہم ls-l کریں تو آپ گوھر کریں گے کہ جہاں میں نے یا لیڈ بھی config فائل بنائی ہوئی ہے یہ practice کے لیے میں نے جہاں بنائی ہوئی تھی تو ابھی ہم ایسا کریں گے کہ اس کو rename کر دیتے ہیں تاکہ یہ استعمال نہ ہو اور اس کو میں rename کیسے کرتا ہوں میں mv کے نام سے اس کو rename کرتا ہوں config اور پھر ہم اس کا نام لکھ دیتے ہیں config dot old لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ old لکھ دیا اب جب میں ls-l کرتا ہوں تو آپ دیکھیں تو آپ اس فائل کا جو name ہے وہ بدل چکا ہے تو اب اگر آپ ایک separate ایک اور الگ سے فائل بنانا چاہیں تو وہ بنا سکتے ہیں اور وہ کیسے بنائیں گے آہ ان میں کن کن چیزوں کا خیار رکھیں گے وہ ساری بھی میں آپ کے سامنے present کرنا گی یہ یاد رکھیں کہ جب آپ folder بنائیں گے تو ظاہر ہے آپ کی config کی فائل پہلے سے exist نہیں کرتی ہوگی یہ تو میں نے practice کے دوران اس کو کی تھی تو میری reality بنی ہوئی ہے تو اس لیے میں اس کو delete بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کو rename بھی کر سکتا ہوں تو یہ اب میری choice ہے تو میں نے rename کر دی میں delete نہیں کرتا کیونکہ normally جو جو اچھے developers ہوتے ہیں جا اچھے ایٹی کے professionals ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو اپنی بنائیوی files ان کو delete نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی time بھی ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو اس لیے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ کیا کریں یہ config کے نام کی ایک empty فائل بنا لیں تو touch کی مدد سے ہم نے config کی فائل بنا لی ٹھیک ہے ہم ls-l کرتے ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک فائل بن چکی ہے اچھا اور اس فائل میں اگر آپ گوھر کریں تو اس کا جو honor ہے وہ اسد ہے group بھی honor ہے اور plus اس کے جو permissions ملی ہیں وہ یہ والی ہیں rw rw rr کی یعنی ادھر کو read کی permission ہے اور group کو read اور write کی permission ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کا خیال لگنا ہے اچھا چلے اب یہ تو بن گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو permission ہے نا اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی جو permission ہے اس کو ہمیں set کرنا ہوگا کہ others کے پاس اور group کے پاس کوئی بھی permission نہیں ہونے چاہیے تو ہم سب سے پہلے تو اس فائل کی permission change کریں تو ہم کیا کرتے ہیں جی sudo ch mode اور six hundred یہ permission دے دی اور کس کو دینی ہے جی یہ config file کو دینی ہے اوکے جی اور done ہو گیا اب ہم دوبارہ ls-l کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کی config کی فائل ہے پہلے اس کی permission کچھ اور تھی اب بھی اس کی permission change ہو چکی ہے تو اب ہم ہم نے اس کی permission بھی properly set کر دی ٹھیک ہے done ہو گیا اب اگلا step اب اس file کو open کرتے ہیں اور اس file کے اندر پھر ہم کچھ data کو write کریں گے تو اب اس میں اس کو open کیسے کریں گے ہم کہیں گے جی nano یا بلکہ sudo بھی use کر لیتے ہیں ویسے تو simple nano بھی کافی ہے لیکن چلیں اور config کی فائل ہے اس کو open کرتے ہیں by default جی empty ہوگی کیونکہ ابھی ہم نے empty file create کی ہے اب اس کے اندر ہم data لکھیں گے وہ data کیا لکھیں گے کہ ہم سب سے پہلے لکھیں گے host اور پھر host کا نام لکھیں گے اب host کا نام میں لکھ دیتا ہوں bootcamp اب یہ میری مرضی ہے میں جو بھی لکھنا چاہوں لکھ سکتا ہوں پھر میں next line میں آگو tab press کروں گا tab press کرنے کے بعد میں نے لکھا host name host کا h capital ہونا چاہیے اور name کا n capital ہونا چاہیے space دینے کے بعد پھر میں اپنی server machine کا جو ip address ہے وہ mention کروں گا تو ip address ہمارا تھا 3.3.80.666.118 یہ ہمارا user کا ہمارے جو server تھا اس کا ip address تھا ٹھیک ہے enter press کیا دوبارہ سے tab press کی اور پھر ہم نے لکھا user user کا u capital ہونا چاہیے اور user کے بعد ہم نے اپنے user کا نام لکھنا اور ہم ubuntu use کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ubuntu سے login کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دو چیزیں یہ دو information ہوگی تیسری ہم دیں گے ایڈینٹی ٹھیک ایڈینٹی ٹھیک ہم identity فائل مینشن کریں گے اور یہاں مجھے بتائیں گے کہ بھائی آپ نے کون سی ssh کی والی فائل استعمال کرنی ہے لاغ ان کرنے کے لئے تو ہم کہیں گے جی tilda slash dot ssh slash practical ہم نے شاید جا ہی نام رکھا تھا چلے میں فی الحال اس کو save کروا کر واپس جاتا ہوں اور میری جو فائل ہے میں اس فائل کا نام جو سے کاپی کر لیتا ہوں تاکہ میں کسی قسم کی mistake نہ کر لوں کیونکہ اگر یہ mistake ہوگی تو پھر again مسئلہ ہوگی تو میں فائل کو دوبارہ open کرتا ہوں اور جہاں ہم آ جاتے ہیں واپس اور ادھر آ کر میں اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے جہاں mention کر دیا کہ بھائی یہ میرا path ہے complete file کا ٹھیک ہے فائل کا نام with اس کے path بتا دیا کہ یہ کدھر پڑی ہے user کا name بتا دیا جس user سے آپ نے login کرنا ہے اور host کا name بتا دیا کہ جس ip address پر آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ چونکہ اس case میں آپ کی وہ نہیں آئے گی اس میں username اور password ہم use نہیں کرنا چاہتے ہم ssh key کی مجھ سے access کرنا چاہتے ہیں اور یہ یہ most of the cases 90% 95% cases ہمیشہ یہ ہی ہوتے ہیں کہ ہم ssh key کا استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے کر لی ہے اس کو ہم save کریں گے control x y and enter press کیا اور یہ جناب save ہوگی آپ اس کو cat کر کے config کی فائل کو برا view بھی کر سکتے ہیں تو یہ تین چار چیز لائنز آپ کو نظر آئے اوکے ہوگا یہ done ہوگا یہ جیسے آپ نے کر لی اب ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اس فائل کا استعمال کریں گے تو فائل کو استعمال کیسے کریں گے اب پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے لکھا تھا جی ssh پھر ڈیش آئی لکھا تھا پھر فائل کا name لکھا تھا پھر ہم اب یہ چیز ہم نے کی تھی اب یہ تو ہم نے پہلے کی تھی نا جب ہم نے configuration فائل نہیں بنائی تھی اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اب ہم simply کریں گے جناب ssh اور جو یوزر جو ابھی ہم نے host name mention کیا تھا اور host name ہم نے کہا تھا کہ server کا نام ہم نے رکھا تھا bootcamp simple ssh bootcamp میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ssh کرنا چاہتا ہوں میں bootcamp کو اور اس کے اندر کیا information ہے وہ کہتا ہے جہا چاہ بوڑ کے ہم کا ڈیٹلس یہ ہے اس کا جناب username جس سے ہم نے login کرنا ہے وہ یہ ہے اور identity کے لیے جو اس کے private کی چاہیے وہ یہ ہے تو جیسے ہم نے کیا enter کیا اب یہ authentication ہو رہی ہے اور یہ ہمیں اس machine کے اندر جو ہے وہ login کرنے کی facility دے دے گا اور یہ جناب ہم machine کے machine میں login ہو گئے یہ ہم in ہو گئے machine میں تو اس طرح اگر آپ گوھر کریں تو ہم simple سی یہ command تھی اب یہ دیکھیں بہت کوئی complex command نہیں ٹھیک ہے کوئی بھی یہ complex command نہیں ہے میں exit کرتا ہوں دوبارہ سے واپس آتا ہوں تاکہ میں اس command کو دوبارہ سے دیکھ سکوں تو یہ simple کون سی command ہے simple اگر آپ گوھر کریں ssh اور آگے آپ نے host کا name mention کرنا ہے اگر آپ کے server ایک سے زیادہ ہوتے تو آپ simply کیا کرتے اسی طرح یہ جو nano والی file تھی اس کو میں دوبارہ سے open کرتا اور اسی طرح اگر یہ والا یہ پورا data میں ایسے copy کر کے ایک آپ کو ایسی show کروا دیتا ہوں کہ یہ copy کر کے میں یہاں دوبارہ paste کر دیتا اور یہاں میں user کا نام بدل سکتا تھا میں لکھتا تھا Jenkins server ٹھیک ہے دی srv بس لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کا جو بھی host name ہوتا means جو اس کا ip address ہوتا وہ میں mention کرتا ہے by default میں یہی mention کر دیتا ہوں اور user name جس سے میں لاغن کرنا ہوتا وہی mention کر دیا کی بھی میں نے same mention کر دی تب اصل میں ہوگا جے کہ جب میں bootcamp کے نام سے لاغن کرنا چاہوں گا تو تب بھی same machine میں لاغن ہوگا اور اگر میں Jenkins server کے نام سے آہ لاغن کرنا چاہوں گا تو تب بھی same machine میں لاغن ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آہ جو ہم نے host name میں mention کیا ہے ip address وہ same تو یہ just practice کے لیے بتا رہا ہوں چونکہ میں نے زیادہ server نہیں بنائی تو in future جب ہم انشاءاللہ زیادہ server بنائیں گے تو اس time پھر ہم دیکھیں گے کہ اس یہ file ہمیں کتنا help کرے گی تو میں simple ssh کر دیتا ہوں اور جناب یہاں paste کر دیتا ہوں Jenkins server login کرتا ہوں یعنی کہ okay کرتا ہوں تو یہ جناب مجھے again اسی server کے یہ دیکھیں اب جو بھی یہ ubuntu 172317240 والا جو server ہے اس کے اندر ہمیں again سے یہ login کروا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی والا server ہے 17.240 والا server اس میں again login کر دیا اب فرق کیا ہوا ہے again فرق کیا ہے کہ میں نے اصل میں جو دو entries کی تھی یہ جو cat اگر آپ war کر سکیں تو cat config تو اس میں دو entries ہیں تو اب اس کا مطلب اس user اس host کو بھی login کیا جا سکتا ہے اور اس host کو بھی login کیا جا سکتا ہے ہمارے case میں دونوں کو جب بھی میں کسی کو بھی کسی ایک host کے through بھی login کروں گا تو مجھے ہمیشہ ایک ہی server پر لے کر جائے گا کیونکہ ہم نے ایک ہی server کے credentials دیا ہے اگر دوسرا server ہوتا تو ہم اس کے credentials دیتے تیسرا kubernetes کا ہوتا ہم اس کے دیتے ایک prometheus کا ہوتا تو ہم اس کے دیتے اس طرح اگر کے چار پانچ server جتنے بھی ہمارے ہیں ہم ان کو اس طرح بڑے اچھے طریقے سے بڑے easily ایک تو اب دیکھیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہم نے ایک دفعہ بس آہ کہیں سے copy paste کر کے جان لکھ دینے ہیں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اب ہمیں tension نہیں لینے کی ضرورت کیا IP address کیا تھا username ہم نے کیا لکھا تھا کی ہم نے اس کے لیے کونسی mention کرنی تھی تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں جو جو mistakes ہیں اب وہ mistakes ہم نے بڑے اچھے طریقے سے avoid کر لیں ہم نے ایک دفعہ اچھے طریقے سے write کر لی فائل اس کو اب ہم ہمیشہ استعمال کرتے رہیں تو یہ ایک بہت بڑا advantage ہے آپ کی جو ssh config فائل کا ٹھیک ہے تو یہ ایک کافی helpful چیز i hope آج کے session میں آپ نے کافی زبردست چیز سیکھی ہوگی میں نے last والے session میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو topic ہے جو ہم نے آج اور yesterday والے جو session تھا اس میں ہم نے جو discuss کی ہیں یہ ایسا کام ہے جو ایک devops engineer daily perform کرتا ہے وہ ہر روز کسی نے کسی server کو access کر رہا ہوگا ssh کر رہا ہوگا keys کی مدد سے ہمیشہ keys کی مدد سے کر رہا ہوگا اور وہ configuration file جو آج ہم نے topic پڑھا ہے تو یہ ہمارے لیے یوں کہنے کے ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ ہم آہ بجائے اس کے کے بار بار commands کو type کریں اور یاد رکھیں چیزوں کو آہ اس سے بہتر ہیں ہم ایک دفعہ ساری چیزیں لکھ دیں ایک file کے اندر اور وہاں سے simple use کرتے رہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک آہ زیادہ suitable tool ہے جس نے ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک زبردست قسم کا tool ہے تو یہ آپ کو آگیا ہے تو آپ نے اس کی زبردست قسم کی practice کرنی ہے اور دو تین سرور بنالیں AWS کے اور ان پہ ان پہ بیشہ keys بھی اگر different رکھنا چاہیں وہ keys different رکھ لیں تو آپ اس آہ آپ نے یہ اس کی practice لازمی کرنی ہے دو تین تو لازمی آپ سرور بنائیں اور پھر ان کو یہاں سے آہ ایس 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 کنفک فائل کی مدد سے access کر کے اس کی practice کریں تاکہ آپ کو پتا چلے ہے کہ جب کل کو آپ انشاءاللہ production level پہ جا کسی organization کے اندر یہی کام کر رہے ہوں گے تو پھر آپ terminal کے اوپر commands نہ لکھ رہے ہیں بلکہ آپ ایک چھوٹی سی فائل لکھیں اور پھر اس کی مدد سے آپ یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں تو I hope انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے practice کریں گے